بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج دس جنری دو ہزار تیس پراؤس بنگل سترہ جماعت اتثانی بمتابی چودہ سو چواری سی چریس سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے بدلتی ہوئی صورتحان بدلتے قانون اور بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں آج کا نیز بلٹن بہت اہم ہے گر ملکیوں کے لیے بہت سے اہم خبریں ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ کرونا وبا سے پہلے کا حج کوٹا بحال کیا جائے گا عمر کی پابندی بھی ختم سعودی وزیر حاج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق علربیہ نے سال حج سیزن کے حوالے سے کئی اہم فیصلوں کا اعلان کر دیا اگبار ٹونی پور اور سبق کے مطابق علربیہ نے چاہتا کہ ڈوم سینٹر میں ایکسپو حج کانفرنس اور نمائش کی افتتاہی جو تقریب ہے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال حج سیزن میں کرونا وبا سے پہلے کا حج کوٹا نافذ کیا جائے گا عمر کے حوالے سے آزمین حج پر کوئی پابندی لاغو نہیں کی جائے گی توفیق علربیہ نے کہا کہ عمرہ ویزے کی میاد تیس دن سے بڑھا کر نوی دن کر دی گئی ہیں عمرہ ویزے پر آنے والے سعودی عرب کے کسی بھی شہر جا سکتے ہیں وزیر حج کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیس سے دنیا بھر کی حج ایجنسیوں کو اپنے ملک کے آزمین حج کو مطلوب سہولت فراہم کرنے والے پرمیٹ ہولڈر کسی بھی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کی اجازت ہوگی انہوں نے کہا سعودی حکومت حرمین شرفین کے ظاہرین کی سہولت کے لیے بڑے منصوبے نافذ کر رہی ہیں مجد و حرم کی توسیع کا منصوبہ ان میں سے ایک ہے اس پر دو سو عرب ریال سے زیادہ کی لاکتائی کی مجد نفی مدینہ منورہ میں بھی ایک اور بڑی توسیع ہو رہی ہے سعودی وزیر حج نے کہا کہ مجد نفی اور مجد و حرم کے ظاہرین کی سہولت کے لیے چونسٹھ عرب ریال کی لاغت سے ہرمن ایکسپریس ٹرین منصوبہ نافذ کیا ہے مکہ سے مدینہ کا سفر دو گھنٹے میں ہو رہا ہے یاد رہے کہ ایکسپو حج نمائش کا بڑا مقصد حج اور عمرہ ظاہرین کو پیش کی جانے والی خدمات کا میار بلند کرنا اور منفرد سکیموں کا جائزہ لینا ہے سعودی عرب کا پاکستان کے سلام متاثرین کی بہاری کے لیے ایک عرب ڈالر کا اعلان پاکستان اور قوام متحدہ کی مشترکہ میز بانی میں جنیوہ میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان بین القوامی کانفرس میں سعودی عرب نے پاکستان میں سلام متاثرین کی بہاری اور تعمیرے نو کے لیے ایک عرب ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات نے ٹویٹر پر لکھا کہ برادر ملک سعودی عرب نے سلام سے متاثرین کی بہاری اور تعمیرے نو کے لیے ایک عرب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے خیال رہے جنیوہ کانفرس کے پہلے دن پاکستان میں سلام سے متاثرہ علاقوں میں بہاری اور تعمیرے نو کے لیے مختلف ممارک اور بینل قوامی ماریاتی اداروں نے دس ارب ستاون کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے واپیر کو اسلامی ترقیاتی بینک جدہ کے صدر نے کہا کہ تعمیر نو اور بہاری کے لیے اگلے تین سالوں میں پاکستان کو چار ارب بیس کروڑ ڈالر دے گا سعودی کمپنی پاکستان میں ایک ہزار سے زیادہ نوکریہ دے گی سعودی عرب کے شہزادہ فہد بن منصور نے اعلان کیا کہ ان کی سوفٹوئر کمپنی پاکستان میں اگلے پانچ سال میں ایک ہزار سے زیادہ نوکریہ دے گی ارب نیوز کے مطابق شہزادہ فہد بن منصور کی کمپنی السا انٹریکٹیو تین سو پروجیکٹ پر کام کرے گی جن کی کل مالیہ دس کروڑ ڈالر ہوگی شہزادہ فہد بن منصور اس کمپنی کے شریک بانی ہیں اور اسے دو ہزار نو میں ایک پاکستانی کاروباری شخصیت سلمان الناسر نے قائم کیا تھا اس کمپنی کے لاہور اور ریاض میں دفاتر موجود ہیں وادی الڈرمہ چودہ سال بعد بارش کے پانی سے بھر گئی سعودی عرب کے القسیم ریزن کی انیزہ کمیشری کے مغرب میں واقع وادی الڈرمہ بارش سے بھر گئی سعودی عرب کی بڑی وادی الڈرمہ چودہ سال سے بارش کے پانی سے محروم تھی شہریوں اور غیر ملکیوں کی جو ہے وہ یہاں کاروخ کر رہے ہیں الڈرمہ نیٹ کے مطابق القسیم کے بشندے وادی الڈرمہ کو پانی سے بھرا دیکھ کر خوش ہیں اس کی تصویر سوچل میڈیا پر شیئر کی چاہ رہی ہیں یاد رہے کہ وادی الڈرمہ کو شیخ عدویہ السعودیہ کا لقب حاصل ہے ریاض سیزن کے ونٹر ونڈر لینڈ زون میں ونٹر ڈریس کورٹ کے تحت آنے والے ایسے ظاہرین کو جو موسم کی مناسبت سے لباس پہنے ہوئے تھے انہیں مفت داخلہ دیا گیا حرب نیوز کے مطابق زون میں موسم سرمہ کے ملبوسات کا دن خالجین الشیطہ سرمائی ملبوسات کے دن کے ساتھ زائرین کے لیے جازب نظر لباس پہن کر سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کا ایک خاص موقع تھا ریاض کے مقامی بشندے اور غیر ملکی اس خاص دن کے لیے زون میں آنے کے لیے اپنی علماریوں میں جو بھی گرم کپڑے تھے پہن کر یہاں پہنچ کے خالجین کا مطلب سردی کی وجہ سے گرم کپڑے کا بے مثال لباس پہننا ہے اور اکثر موسم سرمہ میں ریاض میں رہنے والے ایسے کپڑوں میں نظر آتے ہیں ریاض سیزن کے اس زون میں آنے والی دیمال شہین نے بتایا کہ میں یہاں کا بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں جدہ سے آئی ہوں جہاں سرد موسم بہت ہی کم ملتا ہے سماجی عداب کے منافع ویڈیو خاتون سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں ریاض پولیس نے سماجی عداب کے منافع ویڈیو میں شناخت کے بعد ایک خاتون کو گرفتار کر لیا ہے سبب ویب سائٹ کے مطابق محکمہ منامہ نے بیان میں کہا کہ ریاض پولیس نے ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا ہے جو سماجی عداب کے منافع ویڈیو کا حصہ بنی بیان میں کہا گیا کہ انفرمیشن کرائمز کے انصداد کے قانون کی خلافتی کرنے والے نائجیریا کے ایک شہری اور دو سعودیوں کو بھی گرفتار کیا کیا ہے تمام افراد سماجی عداب کے منافع ویڈیو بنانے اور سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر میں شریک تھے چاروں زیرے حراست افراد کو ابتدائی قانونی کاربائی کے بعد پبلک پروسیکشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے سعودی سٹوک مارکیٹ کا انڈیکس دس ہزار چھ سو پچاس کی حد عبور کر گیا سعودی سٹوک مارکیٹ تداول نے پیر نو جنوری کو تیل کے ریٹ میں اضافے کے بعد اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کا سسلہ جاری رکھا ہے انڈیکس دس ہزار چھ سو پچاس پوائنٹ تک پہنچ گیا الریبنیٹ کے مضابی تیل کے ریٹ میں اضافے سے انڈیکس ایکی شریعہ صفر پانچ فیصد بڑھ گیا پیر کو تیل کے ریٹ میں اس وقت تقریباً تین فیصد اضافہ ہو گیا جب چین کی جانب سے اپنے بورڈر کھولنے کے فیصلے کے باعث پیٹرول کی طلب بڑھ جانے کے امکانات بڑھ گئے مجدو حرم میں مقامات کی پہچان کے لیے جیو کوڈنگ کا افتحہ مجدو حرم اور مجدو نوی کی صدارت عامہ کے صدرشے ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے مجدو حرم کی جیو کوڈنگ پروڈجیکٹ کا افتحہ کر دیا سعودی پریسیجنسی کے مطابع یہ منصوبہ ایجنسی فور انجینرنگ پروڈجیکٹس اینڈ سٹیڈیز میں جنرل ڈپارٹمنٹ آف سروے اینڈ جیو گرافک انفرمیشن سسٹم نے شروع کیا ہے پروڈجیکٹ کا مقصد جو ہے مجدو حرم کو ان مقامات میں جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے جنہیں جیو گرافی طور پر تمام جو ملازمی نمایترین جو علامات ہے اس کی بنا پر آسانی سے پہچان لیں گے منصوبے میں مشترکہ وضاحتی بیان تشکیل جو زبان ہے وہ تشکیل دی گی ہے اس زبان سے مسجد کے مختلف مقامات کی زیادہ درست شناخت ممکن ہو سکے گی مجدو حرم میں ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر سینٹائزر کا استعمال ہرمن شرفین سزامی نے کہا مجدو حرم میں ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر سینٹائزر کا ایک دن میں استعمال کیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے بائیس اپچانس لیٹر خوش بیاد جبکہ روبوٹ کے ذریعے چودہ سو لیٹر سینٹائزر کا بھی استعمال کیا ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے قانون میں نئی پابندیاں کیا ہیں سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کے سسٹر میں تمام لوگوں کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے جوازات کے سسٹر میں تمام غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹ اور آنکھوں کا عقص محفوظ رہتا ہے جیسے ہی ائرپورٹ پر امیگریشن حکام نئے آنے والوں کے فنگر پرنٹ کا معاینہ کرتے ہیں تو ڈیٹا سامنے آ چاہتا ہے جوازات کے ٹویٹر پر ایک اقامہ میں نام کے درستگی کے حوالے سے شخص نے پوچھا نئے ویزے پر آنے والے کارکن کا پہلی بار اقامہ بنوایا لیکن اس میں غلطی ہوگی ٹھیک کیسے کروایا چاہے اس کے لیے نام میں درستگی کے لیے اڈوانس میں اپارمنٹ نے جوازات سے اس کے بعد جو ہے وہاں پر فارم فیل کر کے اقامہ کارڈ کاپی اور جو پاسپورٹ ہے اس کی فوٹو کاپی کے ساتھ وہاں پر رجوع کریں اور اس کو ٹھیک کرتیا چاہے کا ڈیپورٹیشن کے حوالے سے شخص نے دریافت کیا دوہزار بارہ میں شعبہ ترہیل جو ڈیپورٹیشن جو کہ جیل کے ذریعے واپس بھیجا جاتا ہے جن کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے آیا تھا کیا اب دوبارہ سعودیر آباد سکتا ہوں گزشتہ سال جوازات کے قوانین میں تبدیلیاں کرتی گئی ہیں ڈیپورٹ ہونے والوں کے حوالے سے بھی وضاحت کی گئی ہے جس کے مطابق وہ غیر ملکی جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ تاہیات بلیک لسٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں شعبہ ترہیل کے ذریعے فنگر پرنٹ لینے کے بعد ملک بدر کیا جاتا ہے اور ان کے ریکارڈ جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ ہو جاتے ہیں ایسے غیر ملکی کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں خیال رہے ہیں نئے سسٹم کے نفاظ سے پہلے جن غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا تھا ان پر محدود پابندی لگتی تھی اور ماضی میں آئیت گونے والی پابندی کے حوالے سے ڈیپورٹ ہونے والوں کو مطلع کر دیا جاتا تھا تاہم نئے قانون کے بعد ایسے لوگوں کو تاہیات سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں سعودی ولیہ حیث شہدادہ محمد بن سرمان نے دریہ منصوبے کو سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کے منصوبوں میں زم کرنے کا اعلان کر دیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابع دریہ منصوبہ سعودی جو انویسٹمنٹ فنڈ کا تحضیب و ثقافت سے مالا مال پانچوام منفرد و نمائیہ منصوبہ ہوگا ولیہ حیث شہدادہ محمد بن سرمان کی طرف سے دریہ کو سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کے منصوبوں میں زم کرنے کا اعلان دراصل سعودی ریاست کی تین سو سالہ تاریخ کو اجاگر کرنے کے مدراتف ہے بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ کیا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہیں اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کی لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 62 پیسے سٹی سی پی دے رہا ہے 21 روپے 46 پیسے تحمیل الراجی دے رہا ہے 21 روپے اور 56 پیسے اور ویسٹر یونین دے رہا ہے 21 روپے 58 پیسے منی گرام 21 روپے اور 50 پیسے انجاز بینک 21 روپے اور 56 پیسے دے رہا ہے منگلہ دیش کی بات کرتے ہیں منگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 رکا 20 پویشہ سٹی سی پی 28 رکا 7 پویشہ تحمیل الراجی جو ہے وہ اٹھائیس ٹکا دس پویشہ ویسٹر یونین اٹھائیس ٹکا سولہ پویشہ منی گرام اٹھائیس ٹکا چودہ پویشہ اور انجاز بنگ اٹھائیس ٹکا دس پویشہ دے رہا ہے یہ تو مارا اب تک کانیز بلٹن مزید خبروں کے لیے شام چھو بجے کانیز بلٹن دیکھئے گا السلام علیکم